اسلام علیکم طیبہ آسف طیبہ کزین میں آپ کے ساتھ آج میں آپ کے لئے بنانے جا رہی ہوں بہت ہی مزے کی بیسن کی روٹیاں اس کے لئے ساری چیزیں میں نے تیار کی ہیں بیسن ہمارے لئے بہت اچھا ہے اور یہ کھانے میں ہمارے لئے بہت مفید ہے خاص طور پر شوگر کے مریضوں کے لئے تو چلیں پھر سٹارٹ کرتے ہیں یہ تین کپ بیسن میں نے لیا ہے اس کو چھان لیا ہے تین کپ بیسن میں ہم نے ڈیڑھ کپ آٹا ڈالنا ہے ویڈ فلور اس کو پہلے اچھی طرح سے مکس کر لیں جتنا بیسن لینا ہے اسے آدھی مقدار میں گندوم کا آٹا لینا ہے یہ ہم نے مکس کر لیا ہے اب اس میں اپنے سپائسیز ڈالتے ہیں یہ اس میں ڈالا ہم نے اپنے ٹیس کے اقارڈنگ نمک یہ کٹی لال میچ یہ ڈال دیتے ہیں اس میں تھوڑی سی یہ پیسی ہوئی لال میچ بھی ڈالیں گے ہری میچیں چاپ کی ہوئی چار پانچ یہ ڈال دیں ہرا دھنیا ڈالیں کٹ کے یہ تین میڈیم سائز کے پیاز ہیں ان کو چاپ کر کے یہ اس میں ڈال دیا یہ سوڑا دھنیا ہے اس کو ہاتھ پیس چیتا سے کرش کر کے تو پھر اس میں ڈال لیں اس کا بہت اچھا پلیور آتا ہے اس میں یہ زیرہ سپے زیرہ یہ بھی اس میں ڈال کے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں یہ انار دان میں بھول گی تھی یہ بھی دھو کے تو اس میں ڈالنا ہے اس سے بہت مزیگا ٹیسٹ آتا ہے اب ان ساری چیزوں کو مکس کر کے تو ہم اس کو گوند لیتے ہیں آٹے کی طرح تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ڈالیں زیادہ آنی ڈالنا ایک دم سے یہ لے جی آٹا بہت اچھا سا گوند گیا ہے اب اس کے اوپر تھوڑا سارا ہم گھی لگا دیتے ہیں تاکہ یہ اوپر سے سپنا ہو اور اس کو کور کر کے پانی ڈالنا بیس منٹ کے لیے رکھ دیتے ہیں بیسن کی روٹیوں کے ساتھ لسن کی چٹنی کا بہت مزا آتا ہے تو جتنی دیل میں آٹا تیار ہوتا ہے ہم چٹنی ریلی کال دیتے ہیں اس کے لیے ایک بلیڈر میں یہ لسن کے جوے ڈالیں اور ساتھ میں یہ ثابت گوند بیچ ڈالیں اور اس کو گرائنڈ کر دیں تھوڑا سارا اس میں نمک بھی ڈالیں اور تھوڑا سارا پانی ڈال کے اب ہم اس کو اچھی طرح سے گرائنڈ کر دیتے ہیں یہ دیکھیں جی چٹنی بن کے ریلی ہو گئی ہے اب ہم بیسن کی روٹیاں بناتے ہیں پندرہ بیس منٹ ہو گئے ہیں آٹے کو سٹ ہوئے ہوئے اب ہم اس کے پیڑے بنا کے روٹیاں بناتے ہیں یہ دیکھیں پیڑے ہم نے بنا لیے ہیں اب ہم ان کی روٹیاں بیلتے ہیں یہ ساتھ میں آٹا دیا اب اس کی ایک روٹی بیل لیتے ہیں روٹی کو ہم نے بیل لیا ہے اب آپ اس کو گرم تبے کے اوپر ڈال دیتے ہیں اگر ہم ہو چکے ہیں اس کو میں نے گریس کا دیا ہے اس پہ یہ روٹی ڈال کے تو اب ہم اس کو پکا دیتے ہیں پہلے ایک سائیڈ پکائیں گے پھر دوسری اس سائیڈ پہ گھیل لگا کے اب اس کو اٹھا دیتے ہیں یہ دوسری سائیڈ پہ بھی تھوڑا سارا گھیل لگائیں اور اس کو بھی اٹھا دیں دوسری طرف سے بھی پکا دیں یہ دیکھیں یہ روٹی پک کے تیار ہو چکی ہے اسی طرح باقی بھی بنا لیں اب ہم روٹی بنائیں گے توے کے اوپر تندور کے سائل میں اس کے لئے ہمیں نے پیڑا پہلے سے تھوڑا بڑا سا لیا ہے اور اس کو ہم بیل لیں گے توے کو ہم نے اچھی طرح سے گرم کار لیا ہے جو سائیڈ توے کے اوپر ڈالنی ہے اس سائیڈ پہ پانی لگائیں گے پانی لگا لیا ہے اب اس سائیڈ کو ہم نے توے کے اوپر ڈالنا ہے توا لوہے کا ہونا چاہیے اور اچھی طرح درم ہونا چاہیے اب اس کو الٹا لیں اور اس طرح اس کو سیکھ لیں اچھی طرح سے اس کو سیکھ لیں تاکہ یہ چاروں طرف سے پک جائے یہ دیکھیں رلو سٹائل میں روٹی پک کے تیار ہو چکی ہے اس طرح اس گرم گرم روٹی کے اوپر دیسی گھی لگا لیں یہ لے جناب روٹیاں تیار ہو چکی ہیں پک کے دو طریقوں سے میں نے یہ بنائی ہیں ایک یہ سادہ طریقے سے اور ایک یہ تندور کے سٹائل میں دونوں بہت اچھی بنی ہیں ساتھ میں یہ نمکین لسی ہے اور چٹنی ہے اس کے ساتھ انجوائے کریں اور میرے چانل کو سبسکرائب کریں لائک کریں نیکسٹ ریسپی کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ